اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آج میرے ساتھ پروڑام کے لیے جو دو نوجوان سکولرز تشریف فرما ہے میں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ وقاس خان صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ نوجوان دینی سکولر ہیں تدریس سے منسلک ہیں ایک نیجی یونیورسٹری میں آپ تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور وہاں اپنے شعبہ اسلامیک سٹیڈیز کو ایڈ بھی کر رہے ہیں اسی عمر میں اللہ تعالی نے بہت سے علم و فضل سے نوازا ہے ہمیں خوشی ہے کہ آج آپ ہماری پروڑام تشریف لائے میں آپ کو خوش آم دیتی ہے تو ناظرین آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ صاحب زفر صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ نوجوان دینی سکولر ہیں اور گو کہ آپ کی داڑی میں کچھ چاندی کے بال نظر آنا شروع ہو گیا یعنی سویدی آرہی لیکن پھر بھی ماشاءاللہ نوجوان ہے آپ بھی شعبہ تدریس سے منسلک ہیں اور ایک نیجی یونیورسٹی سے تدریس کے فرائز انجام دے رہے ہیں لیکن خاص طور پر آپ اپنی یونیورسٹی میں طالب علموں کی اور اپنے کولیگز کی تعلیم و تربیت کی جو ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں بڑے احسن طریقے کے ساتھ وہ ایک بڑا منفرد کام ہے جو اللہ تعالی آپ سے لے رہا ہے اللہ تعالی قبول فرمائے پھول گئی تھی میں آپ کو بھی خوشحاب دیکھتا ہوں ناظرین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیرت طیبہ کے ابتدائی سال جیہاں ناظرین یعنی خاتم النبیین محمد کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حیات طیبہ کے ابتدائی سال آپ کی سیرت طیبہ کا احاطہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے بلکہ آپ کی آیات طیبہ کا تو ایک ایک لمحہ ہمارے لئے منارہ نور ہے اور اس ایک ایک لمحے کی کئی جہتیں نکلتی ہیں جس پر گفتگو اگر شروع ہو جائے تو وہ ختم نہیں ہو سکتی لیکن کوشش کریں گے ہم کے آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کا جاننا آج کی نوجوان نسل کے لئے بہت ضروری ہے موڑوں کے لئے بھی ہے لیکن خاص طور پر بچوں کو کہ نبی علیہ السلام کا بچپن نوجوانوں کو کہ نبی علیہ السلام کی نوجوانی اور پھر وہ حالات معاشرتی حالات معاشی حالات سیاسی حالات جس میں آپ کی پرورش ہوئی ان کا جاننا یہ میرے خیال میں ہماری نوجوان نسل کو بہت ضروری ہے کہ جن کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے جو منٹلی بھی گروم کر رہے ہوتے ہیں اور جو فیزیکلی بھی گروم کر رہے ہوتے ہیں جوانی کی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں ذہنی اور جسمانی طور پر تو اگر وہ سیرتِ طیبہ کے ان ابتدائی ایام کے ساتھ ساتھ چلے تو میرے خیال میں جب وہ ایک خاص عمر تک پہنچے جب معاشرے کے اندر ایک اہم ترین رول پلے کرنا ہوتا ہے تو وہ معاشرے کے بہترین فرد بن کر سامنے آئے اور پھر کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے یہ اتراز نہ ہو کہ جناب ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے کہ وہ عمر ناپختگی کی عمر جس کو ہم ایسی چھوڑ دیں اور جب وہ شعور کی منازل طے کر لیں نوجوانی کے اندر قدم رکھ لیں پھر اگر ہم چاہیں کہ جی اب ہم ان کی ڈیریکشن چینج کریں تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے اس لئے ہم نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے جو ابتدائی سال ہیں یا ابتدائی ایام ہیں ان کے بارے میں کچھ ہم رہنمائی حاصل کریں گے اور یہ عمر لئے سعادت کی بات ہے یعنی آپ علیہ السلام کی صیرت کے کسی بھی پہلو پر بات کرنا اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے اور سعادت والی بات ہے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر حافظ وقاس خان صاحب سے سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جب بلادتِ باسعادت ہوئی مکہ مقربہ کے اندر تو اس وقت وہاں کے جو حالات تھے جن کو آپ معاشرتی حالات کہلیں یا سیاسی حالات کہلیں چونکہ ایک قبائلی نظام تھا تو معاشرہ اور سیاست اور ریاست ایک ہی چیز بنی ہوئی تھی کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو آج کی نشست منعقد کی گئی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو مکہ کے سیاسی یا معاشرتی حالات تھے اس کو ہم سمجھنے کے لیے ایک ذرا سے ہم پیچھے کی طرف جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا کے دادا کے والد تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی جو قسی صاحب تھے ان کو جب کسی زمانے میں پورے مکہ کی بادشاہت ملی یا ذمہ داری ملی تو انہوں نے بڑا اہم کام کیا بڑے زبردست یہ ذہین شخصیت کے مالک تھے انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس بنا دیئے آج کے الفاظ میں آپ وزارتیں مختلف قبائل میں وزارتیں تقسیم کر دیں اس کی ہمیں تین مثالیں دے کر آج کے اس سوال کو ختم کروں گا پہلی مثال یہ کہ پہلی جو وزارت اگر ہم دیکھیں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ تھا جس کو بنو تمیم ہم کہتے ہیں اس کی وزارت وہ وزارت تھی چیف جسٹس والی یعنی عدالتی سارا سسٹم وہی قبیلہ دیکھا کرتا تھا اسی طرح جو صفارتی تعلقات تھے وہ قائم رکھنے کے لیے فورن منسٹری آپ کہلیں فورن منسٹری تھی بنو عدی قبیلے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے قبیلے کے اندر اور تیسری میں مثال دیتا ہوں بنو عبد الدار کی اس قبیلے کی ذمہ داری خان کعبہ کی نگہ بانی اس کی ذمہ داری اس کی صفائی سترائی اس کی چابی بھی خان کعبہ کی اسی قبیلے کے پاس تھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہترین سیکیٹرس تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست قائم کی بات ازاں تو ان قبائل سے جو جو صحابہ کرام تھے ان کو وہ وہ ذمہ داری دے دی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے چیف جسٹس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہوتے اور حضرت مدینہ سے پہلے یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر 53 سال تھی تو اس وقت اسی قبیلے کے پاس بنو عبد الدار کے پاس خان کعبہ کی ذمہ داری تھی تو عثمان بن طلحہ کا نام آتا ہے وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے آ کر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیت درخواست کی کہ عثمان میں خان کعبہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو عثمان نے منع کر دیا وقت گزر گیا عثمان نے اس وقت کہا تھا کہ عثمان ایک وقت آئے گا کہ جب خان کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جسے چاہوں گا وہ اس کے حوالے کروں گا تو عثمان نے آگے سے کہا کہ وہ وقت یا تو اس وقت سارے قریش ختم ہو چکے ہوں گے مڑ چکے ہوں گے یا پھر وہ قریش کی ذلت کا دن ہوگا عثمان نے فرمایا تھا کہ نہیں وہ قریش کی عزت کر دن ہوگا اور ٹھیک آٹھ سال کے بعد جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح ہوتا ہے تو عثمان کے ہاتھ میں خان کعبہ کی چابیاں ہیں خود عثمان کے رشتہ دار اس امید سے تھے کہ شاید اب یہ ذمہ داری ہمارے قبیلے میں آ جائے لیکن عثمان نے عثمان کو بلایا مسلمان ہو گئے تھے کہہ لیکن عثمان یاد ہے ہماری کیا کنورسیشن ہوئی تھی کیا گفتگوئی تو عثمان نے کہا جی یا رسول اللہ مجھے یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو عثمان نے پھر ان کو وہ چابیاں پکڑائیں اور کہا کہ قیامت تک یہ چابیاں تمہارے ہاتھ میں رہیں گی اور کوئی ظالم شخص ہوگا جو یہ چابیاں تم سے چھین سکے گا ڈاکٹر محمود احمد غازی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں غالباً نینٹین ایٹی ون میں ایک اسلامی سربراہی کونفرنس تھی کہتے ہیں کہ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان نے خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہا تو وہاں اس خاندان کے ایک بزرگ ویل چیئر پر آئے اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کی انہوں نے چابی دروازہ کھولا اور پھر سب کو ایک ایک کر کے جانے دی اور پھر تالہ بن کر کے دوبارہ واپس چلے گئے وہ کہتے ہیں کہ ایسا موقع بھی آیا ہے کہ جب خاندان کا کوئی بڑا موجود نہیں تھا تو ایک بچے کے ہاتھ میں چابی دے کر بھیجا گیا لیکن آج تک اس خاندان سے کسی نے وہ چابی نہیں چھینی ہے تو مجموعی طور پر سیاسی حالات تھے جسے ہم سیلف گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں مختلف وزارتیں مختلف لوگوں کے پاس موجود تھیں یعنی معاشرہ جس کو ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ ایک جاہلیت کا دور تھا بڑی بڑی قبیح رسمیں بھی تھیں اور وہی بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس کو بتوں سے بھر دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ جو سردار تھے ان کا ایک ویجن تھا اور اس ویجن کے مطابق وہ اپنے نظام کو چلا رہے تھے یعنی معاشرے کے اندر گو کہ سیاسی انتشار تھا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت ایک منظم معاشرہ بن چکا تھا اس لئے تو آئے دن لڑائی جھگڑے رہتے تھے اور قتل و غارت ہوتی تھی لیکن ایک میکنزم ضرور موجود تھا جو بعد میں بھی چلتا رہا اور نبی علیہ السلام نے اس کو تسلسل دیا یہ آپ کا ویجن تھا اس پہ ہم نے پچھلے دنوں بھی بات کی ایک پروگرام میں کہ وہ سیاسی ویجن جو نبی علیہ السلام کا تھا وہ سیاسی ویجن کی بنیاد پر جو آپ نے بات کی ریاست مدینہ محرز وجود میں آئی اور مستحکم ہوئی کہ نہ مال و دولت تھا نہ اسکری طاقت تھی لیکن وہ سیاسی ویجن تھا جس کے انتیجے میں محساق مدینہ ہوا وہ سیاسی ویجن تھا جس کے انتیجے میں مواقعات کی گئی وہ سیاسی ویجن تھا جس کے انتیجے میں پھر صلاح حدیبیہ ہوئی تو یہ سارے واقعات نبی علیہ السلام کی وہ سیاسی بصیرت کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پھر جو ہے نہ وہ ایک مستحکم ریاست سامنے آتی ہے تو نبی علیہ السلام کا جو بچپن ہے یعنی جس محول کے اندر آپ نے آنکھیں کھول لیں اور جہاں آپ کی ولادت باس عادت ہوئی اس میں بہت سے انتشار اور بہت سے شرکی اور ایسی خرافات کے باوجود یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ضرور موجود تھیں کہ جن کی بنیاد پر وہ معاشرہ چل رہا تھا جی ڈک صاحب صحیح زفر صاحب یہ فرمائیے کہ اللہ رب العالمین جب کسی نبی کا انتخاب کرتا ہے یعنی اس کی پیدائش کے لیے کسی قوم اور قبیلے کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ کا انتخاب ہے ایسے سب کا انتخاب اللہ کا ہے لیکن نبی کا جو مقام اور مرتبہ ہے یا نبوت جو ہے وہ کس بھی نہیں ہے کہ آدمی محنت سے لے لے تو اللہ کا انتخاب نبوت کے لیے بھی ہے اللہ کا انتخاب پھر نبی کے لیے بھی ہے اور اللہ کا انتخاب پھر نبی کے مہباب اور قوم قبیلے کے لیے بھی ہے تو اللہ رب العالمین نے جو اس خطے کا اور اس قوم کا اور اس قبیلے کا انتخاب کیا کچھ خاص خصوصیات تھیں اس کے اندر یوں تو عرب اس وقت پوری دنیا کی حالت بہت عجیب تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور تعلیم اور تہذیب اور معاشرت ہر حوالے سے دنیا ایک جہالت کے زمانے میں تھی لیکن عرب کا خطہ بحثیت مجموعی ادھر پڑھائی لکھائی نہیں تھی تہذیب نہیں تھی حالات بہت خراب تھے لیکن اس کے باوجود اس معاشرے میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں کہ جس کی وجہ سے آخری نبی کا آنا اسی معاشرے میں ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ تھا مجھے علامہ اقبال نے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی تو یہ بندہ سہرائی کی جو صفات ہیں ایک کھلے دل کا ہونا آلہ ظرف کا ہونا سخی ہونا دل کھلا ہونا وعدہ پورا کرنا خودداری اور عزت نفس ہونا عظم جس چیز کا کر لیا اس پر ڈٹ جانا اور پھر اڑ جانا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دینا پھر ثابت قدم رہنا یعنی یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جس کے پاس کوئی سمت نہیں تھی کہیں معلوم نہیں تھا کہ کہاں چلیں لیکن جب انہوں نے ایک سمت مل گئی انہیں پتا چل گیا کہاں جانا ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ پھر کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں رہے انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی اور پھر عالی اخلاقی صفات کے ساتھ انہوں نے برداشت کیا انہوں نے طرح طرح کے مظالم برداشت کیے اور فقر و فاقعہ ہر طرح کی تنگیاں برداشت کی لیکن جو مقصد انہیں مل گیا اس مقصد کو حاصل کرنے چونکہ اس مقصد کو تا جب تک یہ دنیا موجود ہے قائم رہنا ہے تو انہوں نے اتنے احسن انداز میں ادا کیا اور اسلام مختصر وقت میں جو اتنا اتی تیز رفتاری سے پھیل گیا وہاں پہ جہاں اسلام کی حقانیت کا ایک پہلو ہے وہاں پہ یہ بھی موجود ہے کہ اس عرب قوم کے اندر جو یہ صفات تھی ان کا بہت بڑا کردار ہے یعنی مجموعی طور پر جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ کی ہے کہ یہ وہ بنیادی اصحاف ہیں کہ جو کسی فرد کی اور کسی قوم کی اجتماعی شخصیت کو یا انفرادی شخصیت کو نمائع کرتے ہیں اور یہ چیزیں اس قوم کے اندر پائی آتی تھی اور پھر قبیلے کی ابتداء ہی قربانیوں سے ہوتی ہے یعنی نبی علیہ السلام کا جو خاندان ہے منی اسماعیل سے سینا ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حساق اور اسماعیل علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام سے یہ پوری آگے جد نسل جو چلتی ہے تو وہ دیکھیں نا تو قربانی تو ان کے یعنی کیا کہتے ہیں خون میں رجی بسی تھی خمیر میں تھی کہ اللہ نے جو حکم دے دیا اس کے سامنے لٹ گیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آمد ناوہ صدق نا ٹھیک ہے نا تو وہ تسلسل جو تھا وہ ان کے خون کے اندر اسی طرح چلا رہا تھا اور پھر ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کمیٹمیٹ اور صدق دل کے ساتھ اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں آپ دو ماشاءاللہ سکولر ہیں کہ اس قوم کی خصوصیت یہ تھی کہ جو کچھ دل کے اندر تھا وہی زبان پہ تھا اور میرے خیال میں یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ آدمی اپنے دل کی بات کو چھوائے نہیں کہ اگر آپ سے فورن سوال کیا جائے آپ کیا سوچ رہے ہیں تو یہ قریش کی خوبی تھی وہ فورن زبان سے کہتے تھے یہ ہے خواہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تو یہ انتخاب یعنی اللہ رب العالمین کا تھا اصل میں ہمیں دیکھنے کی یہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کی انگوشوں کو تلاش کریں کہ اس محول کے اندر ان حالات کے اندر آپ نے کیسے اپنا بچپن گزارا آپ کا بچپن عام بچوں سے منفرد نظر آتا ہے بچوں کو یہ چیز بتانے کی ہے کہ انوائرمنٹ آج ہم کہتے ہیں نا یہ انوائرمنٹ ایسی ہوگی حالات ایسے ہوگئے اس وقت کے حالات تو بہت برے تھے آج اگر وہ سوشل میڈیا اور موبائل کے ساتھ ہیں تو اس وقت کچھ اور ایسے ذرائع تھے لوگوں کے پاس اس چیزوں کو پھیلانے کے لیے تو ان سے ہمیں اپنی نسل کو اگاہ کرنے کی میرے خیال میں ضرورت ہے لے کر آگے چلنے کی ضرورت ہے ڈاکس صاحب یہ فرمائیے کہ نبی علیہ السلام ان کے جیسے بچپن بالکل منفرد تھا اور عام بچوں سے بالکل الگ تھے آپ یعنی ظاہر ہے کہ نبی تو براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں اور ان کی پرورش پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العالمین ان کا اخواست اس میں کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی جوانی بھی بالکل منفرد تھی اور آپ اس بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی آپ صلح جو تھے جہاں معمولی معمولی بات پر جھگڑا ہو جاتا تھا تو میں چاہوں گا کہ آپ کی صلح کے جو واقعات ہیں خاص طور پر حلف الفضول کا جو واقعہ ہے اس کو آج کتنا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ آج ہم اپنے وطن عزیز کے اندر جو ایک انتشار دیکھتے ہیں اور باہم لوگوں کو دستوگریبان دیکھتے ہیں اب یہ اپنے پروگرام کیا کالی اس پہ جو ہے انتہا پسندی پہ اب وہ مذہب کے ساتھ صرف لوگ جھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ سیاسی انتہا پسندی بھی ہے وہ مذہبی انتہا پسندی بھی ہے وہ آپ کی کسی سوچ اور فکر کی انتہا پسندی بھی ہے تو اس معاشرے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس قسم کے جو معاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے سامنے آتے ہیں ان کو کس طرح سے ہم آج کے دور میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا کس طرح سے ان سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے سیرت کے اس پہلو کے اوپر ہم چل سکتے ہیں اچھا اس میں ایک تو اہم بات یہ ہے کہ قبل از بیست پہ آج ہم گفتگو فرما رہے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا تریسٹھ اشاریہ چار فیصد بنتا ہے یعنی یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ آدھی سے زیادہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از بیست ہے جس پر عموماً کم گفتگو ہوتی ہے روشنی کم ڈالی جاتی ہے اسی کو آج ہم دسکس کر رہے ہیں بیس سال کے عمر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنو زبیت کا ایک تاجر مکہ آیا اور کچھ سمان بیچا اس نے تو آس ابن وائل نامی ایک سردار نے وہ سمان خرید لیا اور اس کی پیمنٹ نہیں کی تو آپ یہ دیکھیں کہ مکہ کے حالات اور آج کے ہمارے حالات میں بہت زیادہ شاید فرق نہیں ہے کہ ہمارے بھی بزنسمن طبقہ اس سے واقف ہے پیمنٹ دی نہیں ہوتی ہے آپ نے سرویسز دے دی ہیں سمان دے دیا ہے تو اس نے اس وقت کے طریقہ کار کے مطابق صفحہ پہاڑی کے پاس جا کے اعلان کیا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان والوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا اور سب سے پہلے تو آس ابن وائل کے پاس گئے اور اس سے پیمنٹ ادائیگی اس سے کروائی یاس ابن وائل عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا والد تھا تو ادائیگی ہو گئی اس کے بعد پھر یہ عبداللہ بن جدان ایک بڑا بزنسمن تھا اس کی بڑی حویلی تھی اس میں یہ سب جمع ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور دیگر افراد بھی اور وہاں پر انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ آج کے بعد مکہ کے اندر کوئی شخص ظلم نہیں کرے گا اور اگر کوئی ظلم کرے گا تو ہم سب مل کر مظلوم کا ساتھ دیں گے اور یہ بڑی اہم بات ہے اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ غیر سی بات ہے مکہ کے سرداروں میں کچھ لوگ اس معاہدے میں شریک ہوئے اور کچھ لوگ نہیں شریک ہوئے اور کچھ لوگ نیوٹرل رہے ہوں گے جیسے ہماری سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اگر اس معاہدے سے روکنے کے لئے سر قونٹ بھی آفر کیے جاتے تو میں کبھی بھی اس معاہدے سے نہیں رکتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ میں اس معاہدے میں شریک ہوا تھا آج کے تناظر میں ہم دیکھیں تو آج ہم گلی محلے کی سطح پر حلف الفضول نام کی ہی کوئی کمیٹی بنا سکتے ہیں اور کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں اس کی بے شک اس کی جو بنیاد ہو مسجد کے اندر ہی ہو اور اس بات پر ہم معاہدہ کریں کہ آج کے بعد اس سوسائٹی کے اندر کوئی موبائل سنیچنگ نہیں ہوگی کوئی قبضہ نہیں ہوگا کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا تو یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت سے ملتی ہیں اور اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے تو ہمیں اس معاہدے میں ایزا پارٹسپنٹ شریک ہونا پڑے گا ورنہ تو اس وقت بھی نیوٹرل لوگ تھے اور آج بھی نیوٹرل لوگ ہیں لوگ زیادہ ہوا کا رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا اہم معاہدہ اور آج کے تنازل میں اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز میں آپ نے ہر موقع پر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے جی ناظرین ڈاک صاحب نے دو تین مرتبہ نیوٹرل کا لحظ استعمال کیا تو ہماری مراد وہ نیوٹرل نہیں ہیں جو ہمارے سیاسی رہنمائی استعمال کرتے ہیں ہماری مراد معاشرے کے عام لوگ ہیں جو میری آپ کی طرح ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہندہ ہندہ رہے خسمان اگھائیسی کریے ٹھیک ہے نا جی اس کو چاہیے کہ نہیں ایسا نہ کریں وہ اپنا ایک رول پلے کریں معاشرے کے فعال رکن بنیں اور جہاں جہاں ان کا اچھے کام کے لیے کار خیر کے لیے بس چلتا ہے اس میں اپنا ایسا ڈالیں کہ نبی علیہ السلام جہاں اس معاہدے پر فخر فرمایا کرتے تھے وہاں یہ تمنا بھی کیے کرتے تھے کہ اگر آج بھی اس قسم کا کوئی معاہدہ ہو تو میں آج بھی اس میں شریک ہو جاؤں اس لیے ہماری اگر نبی علیہ السلام سے محبت ہے عقیدت ہے تو ہمیں صرف صیرت پڑھنے کی حد تک نہیں ہے بلکہ عمل کے لیے ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے منارہ نور ہیں جیسے میں نے پہلے مدارش کی ہے بشرت ہے کہ ہم اس سے روشنی حاصل کرنے والے بنے ناظرین وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع جس پر اللہ کی توفیق سے ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی حیات تعیبہ کے ابتدائی سال وہ ہمارا موضوع ہے اور اس پہ ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اپنے سکولر سے کہ نبی علیہ السلام جس قوم قبیلے کے اندر آپ کی ولادت با سعادت ہوئی اس کے حالات کیا تھے اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کن اصاف کی بنیاد پر کیا اور پھر ان لوگوں نے اس کا حق کیسے ادا کیا تو آج ہمیں بھی بنیادی طور پر جو ضرورت ہے وہ اسی عمر کی ہے کہ ہم بھی اپنے مسلمان ہونے کا اور نبی علیہ السلام کی امت ہی ہونے کا حق ادا کریں تب ہی یہ سیرت پڑھنے کے سننے کے پڑھانے کے کچھ فوائد اس مرح سامنے آ سکتے ہیں ورنہ ایک جذباتی عقیدت ہے ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دیر کے لئے ہم جذبات میں آتے ہیں اس کے بعد جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ سبق کیا تھا اور منزل کیا ہے تو اصل میں سبق تو منزل تک پہنچنے کے لئے ہوتا ہے آپ قرآن مجید کی بھی جب تلاوت کرتے ہیں سبق شروع کرتے ہیں پھر آگے منزل آ جاتی ہے تو منازل تاہ کیوئی اس میں بھی دیکھیں نا پڑھنے والے قرآنیں تو آپ کی آخری منزل تو عقبت ہے اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حق دار ٹھہرنا ہے تو اسی وقت ہوگا کہ جب نبی علیہ السلام کے نقشے قدم بر چلیں گے اور آپ اون کریں گے کہ یہ میرے امتی ہیں اگر آپ اون نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے نہ دنیا کے اندر ہے نہ آخرت کے اندر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام سے بجائے اس موقع سے بجائے ڈاکٹ صاحب سعیف زفر صاحب یہ فرمائیے کہ نبی علیہ السلام کی ابتدائی تربیت کے لئے ایک گاؤں کا انتخاب کیا گیا ایک ایسے قبیلے کا انتخاب کیا گیا وہ نسات کا کہ اس میں آپ نے جا کر وقت گزارا آج ایک تو معاملہ ہمارا اُلٹ ہے ہم بچوں کو دیہاتی زندگی سے شہر کی طرز کیلتے ہیں میرے خیال میں اس میں ضرور حکمت ہوگی کہ دیہات کے اندر جا کر بچہ جو کچھ سیکھتا ہے شاید شہری زندگی میں وہ چیزیں نہیں سیکھ سکتا دوسرے پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت گزارا وہاں پر ہم یہ نہیں کہیں کہ ناظرین کہ یہ کوئی ہم خلاف شریعت کام کر رہے ہیں کہ شہروں میں کیوں جاتے ہیں لیکن ایک حکمت کسی نہ کسی چیز کی ضرور سامنے آتی وہ جو آپ کا وقت گزارا وہاں بچپن کا اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دیکھئے یہ تو سنتی انقلاب کے بعد یہ ہوا کہ سنتی انقلاب جب پہلا سنتی انقلاب سترہ سو ساٹھ کے بعد گریٹ برٹن میں آیا تو اس کے بعد لوگوں کو سنتیں جہاں پر لگ رہی تھی وہاں پہ شہروں کی طرف لوگوں نے آنا شروع کیا اور یہ گاؤں ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں اور شہر بڑھ رہے ہیں ہر سال کتنی زبانیں ختم ہو جاتی ہیں ہر زبان ختم ہونے سے کتنا سارا ہمارا علم کا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی گاؤں اور دیہات اور زبانیں اور تہذیبیں اور ثقافتیں جس رفتار سے آج کے دور میں مٹ رہی ہیں یہ مصبت بات نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو بنو سعد میں گزرا آخر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے وہ انتظام کیا ایک اس میں بہت اہم چیز ہے وہ ہے زبان کی صحت اور درستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسح العرب تھے عرب میں سب سے زیادہ فسیح زبان بولنے والے تھے قیادت کا منصب سبھالنے کے لیے لوگوں سے گفتگو کرنا لوگوں کو اپنے ذہن کی بات سمجھانا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان کے اوپر بندے کی مکمل گرفت ہو ایک فرد جو اپنے ذہن کی بات دوسرے تک منتقل نہیں کر سکتا اور جن مناسب ترین الفاظ میں اور کم سے کم الفاظ میں اور بہترین انداز میں فسیح و بلیغ قفتگو جسے ہم کہتے ہیں جب تک آپ نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو آپ کا جو مقصد ہے اس سے وابستہ نہیں کر سکتے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے انسانیت کو ایک پیغام دینا تھا تو ضروری تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد کے لوگ ہیں ان تک آپ امنا پیغام بہترین طریقے سے پہنچائیں تو بددوں کی زبان جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا وہ بہترین زبان تھی اور وہ فسیح زبان تھی اور اس کے محاورے اور اس کی ادائیگیاں اور اس کے الفاظ کا چناؤ اور تلفظ یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ سیکھی ایک دوسرا پہلو جو بنو سعد میں رہنے کے ساتھ وہ ہوا وہ کہ جسمانی صحت کے حوالے سے ایک ایسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے کہ جو شہری زندگی کے مقابلے میں ایک آزاد زندگی ہے جس کے اندر جسم پوری ہوا تازہ ہے اس کے علاوہ موسم کھلا ہے اور انسان کی طبیعت کے اوپر انسان کے وجود کے اوپر اس کے محول کے اثرات ہوتے ہیں تو سہرہ کی آزادی میں رہنے والے شخص کے اندر سہرہ کی وسطیں اس کے وجود کے اندر سما جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بھی اور اس کے علاوہ وجود اور شعور کی گہرائی اور افق کی وسطیں وہ بڑی حد تک اس کے اندر اس سہرائی اس کا اثر تھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچپن گزارا وہاں پہ بچوں کے ساتھ تعلقات جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر تھے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے اس طرح سے وہ شہری زندگی میں ممکن نہیں تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنو سعید کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا اس وقت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے وقت میں ایک فطری قیادت کے طور پر تیار کیا جیسے کی قیادت انسانوں کے معاشروں کو چلانے کے لئے ضروری ہے اور وہ نظام فطرت سے جڑی ہوئی ہو معاشرے کے اثرات سے آزاد ہو کر منفی اثرات سے آزاد ہو کر اور نظام فطرت کی تمام مصبت چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے اندر سمو دیں اور جو مستقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدانہ منصب سنبھالا اس کے اندر اس کا ریفلیکشن ہوا یہ جو بچوں کے ساتھ وہاں آپ کا انٹریکشن رہا اور جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے یہ بچوں کے لئے بڑی ایک میرے خیال میں بڑی ایک نادر بات ہوگی اور بڑی قیمتی بات ہوگی کہ کیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ دوستیاں بھی لگائی ہوں گی ان کے ساتھ کھیل پود میں بشیریک ہوتے ہوں گے اور اس زمانے میں جب بچے لڑتے جگڑتے تھے آپ اسے بھی الگ تلگ رہتے تھے تو بچوں کے لئے کیا اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے بچے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بچپن کے اس پہلو کو دیکھیں جب انصاد میں گزرا ہوا ہے جی بالکل دیکھئے انسان انسانوں سے سیکھتے ہیں اور انسان اپنے ہم عمر لوگوں سے سیکھتے ہیں یعنی بڑی عمر کے لوگ آپ کو نصیحت کر سکتے ہیں اور ان نصیحتوں کا اثر جزوی ہوتا ہے انسان زیادہ تر جو اپنے محول سے سیکھ رہا ہوتا ہے وہ دوسروں کی باتوں سے نہیں بلکہ دوسرے عمل سے سیکھ رہا ہوتا ہے جب برابر کی عمر کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں ایک دوسرے کی باتیں برداشت کرنا سیکھتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب ایج گیپ ہوتا ہے تو اس کے اندر تہذیب سیکھی جا سکتی ہے تمیز سیکھی جا سکتی ہے غلطیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے لیکن ایک فرد کی شخصیت جیسی ہے اس کی ویسی نشو نمہ تب ہی ہوگی جب وہ اپنے ساتھ کے اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ کھیلے گا تعلقات برتے گا اور زندگی گزارے گا تو اس میں یہ سبق ہے ہمارے بچوں کے یہ ہمارے شہری زندگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچے اب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم محفوظ نہیں سمجھتے ہمارے کھیل کے میدان ختم ہوتے جا رہے ہیں ہماری گلیوں کے اندر وہ شام کے وقت میں جو بچے نکلا کرتے تھے اور پھر خاندانی زندگی ہمارا ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور اگر ہم وہ ایک نوکلئر فیملی کی بات کر رہے ہیں جس میں صرف بہن بھائیوں کے ساتھ بچہ وقت گزار رہا ہے تو بہن بھائی ظاہر ہے اس عمر کے اس حصے میں دو دو تین تین سال کا فرق کافی بڑا ہوتا ہے بہت آپ کا ہی فرق ہوتا ہے بہت آپ کا فرق ہے تو یہ بچوں سے زیادہ والدین کو یہ بات سوچنے کی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں سے ان کی زندگی کا یہ حصہ چھین رہے ہیں تو اس کا ہم کیا متبادل فراہم کر رہے ہیں متبادل ہو نہیں سکتا تو کیا بندوبست ہم کر سکتے ہیں کیا بندوبست کر سکتے ہیں یعنی بچوں کو کھیل کے مواقع دیں اور وہ اپنے ہم عمروں سے کھیلیں لیکن بچوں کو نبی علیہ السلام کے یہ کسے ضرور سنائیں اور یہ کسے نہیں ہیں محض جن کو ہم روایتی کسے کہتے ہیں بلکہ یہ تو روشن باب ہیں تاکہ وہ بھی جب اپنے ہم عمروں ہم عصروں کے ساتھ ملیں بیٹھیں تو اس میں ان کو یاد ہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا اس میں طریقہ ہمارا کیا تھا اب کا تو بچپن بھی ہمارے لئے بڑا قیمتی ہے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور پھر یہ بات جس کی طرف آپ نے ناکسہ بھی اشارہ کیا ابن خلدون نے بھی لکھا ہے کہ جو دیاتی بچے ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر جسمانی طور پر زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں اور خود اعتمادی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے شہری بچوں کے صرف مواقع ذرا زیادہ ملتے ہیں اور پھر حافظہ جتنا دیاتی بچوں کا تیز ہوتا ہے وہ شہری بچوں کا نہیں اس طرح سے ہوتا تو یہ سارے عصاف یعنی اس دور کے اندر بھی ان کی ضرورت تھی اور پھر نبی علیہ السلام کی ذات والا صفات کے اندر تو بترجہ وہ تم موجود تھے لیکن ان کو پروان چڑھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس انوائرمنٹ کا انتظام کی اور اس میں پھر آپ کا بچپن گزرا اور ظاہر ہے کہ وہ سارے عصاف حمیدہ جن کی قیادت کے لئے ضرورت تھی ایک اعلیٰ ترین قیادت کے لئے وہ نبی علیہ السلام کی ذات اگرامی کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے کہ کسی اور کے اندر وہ ہو نہیں سکتے جی ناظرین یہ گفتگو ہماری جاری ہے اور اس پہ انشاءاللہ ہم مزید باتیں بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر وقا صاحب یہ آپ ذرا فرمایے گا یہ جو آتا ہے کہ آپ بہت ہی سلیم التباہ تھے سلیم الفطرت تھے اور ایک آدمی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ نا جی ایک فرد اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام ظاہر ہے کہ اس معاشرے کا حصہ تھے اس کا فرد تھے آپ کا بچپن وہیں گزرا آپ کی جوانی بھی وہیں گزری تو بچپن سے ہی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے کوئی دوستیاں بھی لگائی ہوگی اور پھر جوانی میں بھی کچھ دوستیاں آپ کی بنی ہوں گی لوگوں کے ساتھ تو کیسے لوگوں کا انتخاب کیا آپ نے کہ جن کی شخصیت جن کا کردار اس معاشرے کے اندر جہاں بہت سی برانیوں کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس میں الگ تھلگ رہتے تھے ان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستیوں کا میار اور انتخاب کس پہ مانے کا تھا کیا دیکھتے ہیں جی نبی مربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از بیست جو دوستوں کے نام ملتے ہیں وہ کوئی پانچ سے چھے افراد کے نام ملتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے مشہور ہیں پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل ساتھ رہے دوس رہے دوسرا حکیم بن حزام کا نام ملتا ہے یہ حضرت خدیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے بزنسمنٹ تھے درسی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشی کردار تھا جو مصروفیت تھی بزنس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستیاں بھی اسی حساب سے زیادہ تھی لیکن میں آگے تفصیل بتاؤں گا صرف ایسا نہیں کہ صرف بزنسمنٹ سے ہی ہو مطلب بڑی مختلف ڈیمنشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستیاں تھی لیکن بنیادی بات وہی تھی کہ سلیم اتبعہ لوگ ایسے ہوں تو شرافت اور نیک اور پارسائی جن کی ہو تو حکیم بن عزام بزنسمنٹ تھے ایک اور سحیب بن سنان کا نام آتا ہے سحیب بن سنان رومی یہ بھی بعد میں فوراں ہی مسلمان ہو گئے تھے تو یہ بھی بزنسمنٹ اب کس ان کا تعلق تھا ایک دوست تھے زمام بن سالبہ یہ پیشہ ورانہ ڈاکٹر تھے آپ کہلیں اور طبیب جسے کہتے تھے تو ان سے بڑی اچھی دوستی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مشرقین نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ ان پر دورے پڑتے ہیں تو انہوں نے باقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی ٹریٹمنٹ کر دوں علاج کرا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا تو پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے ایک اور دوست امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام طبقے سے ان کا تعلق تھا اور فیننشلی طور پر بار ڈسٹرپ فیملی تھی یہ تو ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی اس سے پہلے چلتا ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ ایلیٹ کلاس میں دوستیاں ہوں بلکہ ہر کلاس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستیاں تھی اسی طرح ایک اور نام ملتا ہے خیرن عجمی یہ مکہ سے باہر کے تھے لیکن ان کی صفہ پہاڑی پر ایک دکان تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سیکھ کر ہمیں قرآن سناتے ہیں تو اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے یار کیا عجیب بات ہے کہ وہ تو ایک عجمی شخص ہے اور یہ قرآن تو فسی عربی زبان میں اترا ہے تو یہ کیسا بیکار اور غیر مدلل الزام ہے آپ کا کہ وہ ان سے سیکھتے ہیں تو اس پوری دوستیوں سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے آج کے تناظر میں ہم دیکھیں کہ ایک تو انسان کو سوشل ہونا چاہیے آج مخصوص حالات میں کچھ لوگ یہ بڑا فقریہ کہتے ہیں کہ جی میں تو صبح نو بجے جاتا ہوں شام پانچ بجے گھر آتا ہوں اس کے بعد میں بیو بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں مسجد چلے جاتا ہوں پھر گھر آتا ہوں مجلس سے واسطہ نہیں کہ گلی میں کیا ہو رہا ہے محلے میں کیا ہو رہا ہے تو یہ کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کی دوستیاں بھی ہونی چاہیے اور آپ کو گلی محلے کے مسائل سے آگاہی بھی ہونی چاہیے تب جا کیا وہ حلف الفضول جیسے ہم نے بات کی تھی اس جیسے معاہدے میں آپ شریک ہو سکتے ہیں تو پھر وہی میں غیر جانبداری کا لفظ استعمال کروں گا نیوٹرل کی جگہ کہ نیوٹرل ہونا کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ہمیں نہیں ملتا بلکہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے آگے ہوا کرتے تھے یہ بہت اچھی بات کی ہے ڈاک صاحب نے اور نوجوانوں کے لیے اس میں بڑا میسج ہے کہ آج ہمارے نوجوان جو بعض اوقات بلکل آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں سوسائٹی سے کٹ جاتے ہیں اور خاص طور پر وہ نوجوان کے جن پر پڑھائی کا بڑا پریشر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد عملی زندگی میں آتے ہیں تو معاشی پریشانیاں گھیر لیتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ جو اس میں سے کچھ سالے نوجوان ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا کہ جو مساجد میں بھی جاتے ہیں اس کے علاوہ باقی اور نوجوان ہیں پھر جو اپنے تفریع تباہ کے لیے کچھ اور مشاگل ڈھونڈتے ہیں یعنی وہ علا بذکر اللہ تطمئن القلوب کو بھول جاتے ہیں کہ اتمنان تو اللہ کی ذکر سے ملے گا اور اللہ کا ذکر اللہ کا قرآن ہے اور قرآن میں واقعات موجود ہیں انبیاء کے نشیب وفراز موجود ہیں سارے ان کے اور پھر اس میں بھی وہ نظام زندگی ہے جس کو اختیار کرنے سے آپ کو اتمنانے کا حاصل ہوگا تو وہ پھر تفریع تباہ کے لیے کچھ اور ذرائع جو ہے نا ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہ پھر اور غلط راہوں پر چل نکلتے ہیں یا پھر یہ کہ دوستی کے پیمانے اور میارات ہمارے کچھ اور طرح کے ہیں لیکن سیرت کا جو پیداہم ہے جو میں سمجھتا ہوں جو آپ کی اجازت سے میں آپ کی اس بات کو سمیٹوں گا کہ وہ کسی فرد کے حسب نصب کے ساتھ نہیں ہے وہ اس کی ایمان کے ساتھ دینداری کے ساتھ یعنی اس وقت تو بھی لوگ ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان کی وہ سلیم و تباہ ہونے کے ساتھ کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں سلیم و تباہ ہوتے ہیں یعنی جن کی نیتوں کے اندر یا جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی رکھی ہوتی ہے کی طرف فوراں پر لٹ آتے ہیں وہ حق کی طرف فوراں لوٹ آتے ہیں اس لیے کہ ان کی طبیعت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہوتی ہے تو آپ اس معاشرے کے اندر بھی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ایسے دوستوں کو تلاش کریں کہ جو تباہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں ان کا معاشی مقام ان کا معاشرتی مقام بڑا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بزروری نہیں ہے بعض بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں بزنس مین جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں اور بعض بالکل جو جن کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا ہے بڑے نافرمان ہوتے ہیں لہٰذا پہمانہ یہ نہیں ہے پہمانہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی ہمارے نوجوان ان لوگوں کو اپنا دوست بنائیں کہ جن کی کمپنی سے وہ خود پہچانے جائیں کہ یہ شریف لوگ ہیں بھلے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں دین سے محبت کرنے والے ہیں معاشرے کے لئے سوچنے والے ہیں تو میرے خیال میں نوجوانوں کے لئے بڑا اہم پیغام ہے جو آپ نے دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دوستیاں آپ کے تعلقات یعنی جو نبوت سے پہلے کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی وہ ہمارے لئے کیسے رہنماء اصول ہیں پرنسپل سے مہیا کرتے ہیں ڈاکٹر سعیف صاحب نبی علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ چلے لیکن کہیں کہیں شاید تسلسل ٹوٹ جاتا ہوگا اس لئے کہ بچپن کے بعد جوانی اور جوانی کے بعد پھر دیگر مراحل آتے ہیں تو ابتدا میں تو ظاہر ہے کہ جیسے تاریخ دان لکھتے ہیں صیرت نگار لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مربجہ رواج کے مطابق بیڑ بکرییں بچرائیں اور ان کو آپ لے کر کے بھی گئے اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا ایک تربیت کا پہلو کہ آپ ایک ریوڑ کو کیسے سنبھالتے ہیں اور کموں بیش انبیاء کی صیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے مغیشیوں کے ریوڑ یاری بھیڑ بکرییں جرائیں اور دوسرا جو پیشہ آپ نے روزگار کا اختیار کیا وہ تجارت ہے یہ بھی انبیاء کی تاریخ میں بھی بتاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجیبہ کے یہ جو پہلو ہیں کہ پھر آپ نے اپنی عملی زندگی کا ایک طرح سے آغاز کیا تو آپ نے اپنی معیشت کے لیے تجارت کو اختیار کیا کیسے زندگی آپ دیکھتے ہیں وہ تجارت والی جی تو جیسے آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی سرگرمیاں ایک جو ابتدا ہوئی وہ بکریوں چرانے کے ساتھ ہوئی اور صحیح بخاری کی روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ تمام انبیاء نے بکریوں چرائی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مخاطب کر کے کہا ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا جو رائی کا لفظ ہے یہ لغوی طور پر اس کا مطلب چرواہا ہے یعنی چرواہا ہونا ذمہ دار ہونا ہے آج کل کی مینجمنٹ کی جو استلاحات لیڈرشپ کے مختلف موڈلز بتائے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ گارڈین لیڈرشپ کا ہے کہ لیڈرشپ کا ایک تصور آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لیڈر ایک گارڈین ہوتا ہے وہ دیکھ پال کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں جو بھی چرواہا ہے وہ اپنے ریور کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اور سارا ریور اس کے سامنے ہوتا ہے اور کچھ فاصلے پہ ہے ساری بکریاں یا بھیڑیں جو بھی ہیں وہ آگے آگے چل رہی ہیں اور اس کے اندر اس نے انہیں اپنے صحیح جگہ پر رکھنا بھی ہے صحیح جگہ پر لے کر بھی جانا ہے ان کی غزہ کا پندوبست بھی کرنا ہے دن کے وقت میں ساری سرگرمیاں کرنی ہے اور شام کے وقت سے پہلے پہلے واپس گھر میں پہنچنا بھی ہے تو اپنے ریور کی مکمل ذمہ داری چرباہے کی ہے جب یہ کام کوئی شخص کرتا ہے تو ایک طرف اس کے اندر صبر اور پرداشت پیدا ہوتی پھر ساتھ ساتھ شجاعت اور بہادری بندوبست کرنا احتمام کرنا خیال رکھنا توازو آجیزی انکساری جو کہ ایک لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے اور پھر یہ کہ مختلف طرح کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اور تو اسی طرح جس طرح وہ ہر ایک کا خیال رکھنا اور وہ چاہے سمجھدار ہے نہیں سمجھدار لیکن چرباہی کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس کو اس کی منزل مقصود پر پہنچانا ہے تو یہ بکریاں چرانا اس کے نتیجے میں جو کردار کے اندر وہ ساری صفات پیدا ہوتی ہیں جو کہ کسی کو ایک پورے معاشرے کا خیال رکھنے کے لیے ضروری ہیں یعنی انسان بھی مختلف ہیں اور اگر آپ غور کریں سائیکالوجی کے اندر یا سوشالوجی کی بحثوں کے اندر تو کچھ لیڈرز کے پیچھے انسان تو بکریوں کے ریور کی طرح ہی اکثریت چل رہی ہوتی ہے ہر کوئی اتنی آزادی سے سوش نہیں رہا ہوتا بلکہ دوسروں کی بتائی ہوئی راہوں پر چل رہا ہوتا ہے مختلف طرح کے چرواہیں ہیں جو ہمیں ہانگتے ہیں مختلف فلسفی مختلف سوچ رکھنے والے مفکر مختلف سیاستدان مختلف یعنی جس بھی شعبہ زندگی سے ہم وابستہ ہیں اس شعبہ زندگی کے جو قیادت ہوتی ہے اکثریت اسی کے بنای ہوئی راہوں پر چل رہی ہوتی ہے تو اتنا کوئی یہ دور نہیں ہے بکریاں چرانا انسانوں کی قیادت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری معاشی سرگرمی تجارت تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شراکت داری کے ساتھ وہ سفر کیا کرتے تھے اور لوگوں کا کاروبار لوگوں کے مال کی نہ صرف دیانتداری سے اس کا خیال رکھتے تھے اس کی حفاظت کرتے تھے اس کے اندر بڑھوتری کا سبب بنتے تھے اور پورا پورا حساب رکھتے تھے اور لوگوں کے کاروبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی خدیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی پچیس سال کی عمر میں اور پچیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح صرف انہی کے ساتھ تھا پچیس سے پچاس سال تک کی عمر تک ان کے ساتھ یہی تجارت کا پیشہ ان کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بنا تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تجارت اگر صحیح طرح سے کی جائے تو اس کے نتیجے میں بندے کی زندگی کے اوپر اور اس کے کردار کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ویسے عالم اسلام کی اگر آپ تاریخ بھی دیکھیں تو ایسے ملیشیا اور انڈونیشیا ہے خود ہمارے برے صغیر میں انڈیا کے جو جنوبی حصہ ہے یہاں پر تاجر آئے اور تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا تو اسلام کے اندر اسلام میں یہ بات بلکل نمائے ہوں کے سامنے آتی ہے کہ اسلام معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے بہت مصبت نوئیہ رکھتا ہے بلکہ اورینٹلسٹ نے سارے جو تنقید کی ہے مسلمانوں کے اوپر بہت دنیا دار قسم کا مذہب ہے اسلام جس میں ساری معاشی سرگرمیوں کا ذکر ہے تو اسلام صرف زکاة ہی کی بنیاد پر معاشرہ نہیں چلانا چاہتا بلکہ زکاة کے ساتھ ساتھ معاشی سرگرمیاں بڑھانا چاہتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاشرے میں جو دونوں طرح کی معاشی سرگرمیاں تھیں دونوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار ادا کیا جی یہ دیکھیں ڈاک صاحب جو بات آپ نے کیا ہے کہ ریوڑ کے اگر آپ تذکرہ کرتے ہیں تو چروہہ کبھی اپنے ریوڑ کے پیچھے چلتا ہے اور مال کو آگے لے کر چلتا ہے ایک سٹے یہ بھی آتی ہے کہ چروہہ آگے آگے ہوتا ہے اور پورا ریوڑ اسی کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے یہ اس کی تربیت کا انتیجہ ہے نا کہ وہ وہ ادھر ادھر نہیں جاتے کہیں بھی اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا بھی نہیں ہے تو یہ تربیت اصل میں کرنا اور کرانا مقصود ہے جو انبیاء کی تاریخ میں بتاتی ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جو اماندار تاجر ہیں جو صحیح تجارت کرنے والے ہیں ان کا مقام مرتبہ انبیاء صدیقین کے ساتھ تو بعد میں بتایا اعلان نبوت کے بعد لیکن آپ کا عمل مبارک اس سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے کر کے دیکھائے اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین اور بہترین تاجر کامیاب تاجر بغیر کسی چیٹیں گے بغیر کسی دھوکے گے تو دنیا نے اس کو تسلیم کیا تو تعلیمات تو بعد میں آپ نے انشاءت فرمائیں لیکن آپ کا عمل اس سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے اور میرے خیال میں یہ ہمارے آج کے تاجروں کے لیے اور سربراہوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ کس طرح سے اپنی قوم کی قیادت کریں اور کیسے ایک رول مادل ان کے سامنے پیش کریں جی ڈاکٹ صاحب ایک چیز میں یہ جاننا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جس قبیلے سے تھا جس معاشرے سے تھا اس میں فیاضی بھی ایک بڑی چیز تھی دوستوں کی خیرخواہی بھی بڑی چیز تھی اور میرے خیال میں اسی فیاضی اور خیرخواہی اور جو اپنے اقربہ کا خیال لکھنا تھا اس کے متیجے میں ایک آپ کا بڑا ہم کام جو ہے سیدنا حضرت علی کررام اللہ واجو کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لینا بھی ہے تو اس کو اس پہلو کس انداز میں آپ دیکھیں دیکھیں بہت اہم چیز ہے اور آج کے تناظر میں بھی اس کو سمجھنا چاہیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم یتیم حیثیت میں دنیا میں آئے والدہ کے ساتھ چھ سال رہے والدہ کا انتقال ہو گیا پھر دادہ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد سے لے کر آٹھ سال کے بعد سے لے کر آخر تک کے پچاس سال کی عمر تک ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سرپرستی کی ابو طالب فیننشلی طور پر بڑی ڈسٹرپ فیملی تھی اور آیال زیادہ تھے مطلب ان کے بچے زیادہ تھے اور انکم کم تھی تو ہوتا ہی تھا بعض اوقات کہ کھانا بھی کم پڑ جاتا تھا بچے اس پر ٹوٹ پڑتے تھے اچھا ابو طالب کا تذکرہ تو تاریخ میں بہت لوگ لیتے ہیں لیکن چچی کا تذکرہ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا نام تھا فاطمہ بنت عصد وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت شفیق قاتون تھی بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کی اور بعد ازاں ایسا ہوتا تھا کہ وہ الگ سے کھانا رکھ دیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھیڑ میں عموماً نہیں کمپیٹیشن میں آتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راکس صاحب نے بھی جیسے بتایا بزنس شروع کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ایک طرف اور قریش کا مال ایک طرف اتنی امیر اور خود پھر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزنس ایتھیکس اور بزنس اسکلز کی وجہ سے بزنس کو چار چاند جس آپ کہتے ہیں لگ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حساس تھا کہ ابو طالب نے ایک مشکل حالات میں میری سرپرستی کی ہے تو ایک تو آج اس سے پیغام یہ ملتا ہے آج ہمارے لئے کہ کبھی بھی اپنے جو محسن کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شادی کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے دوسرے چچا حضرت عباس جو کے بعد ازاں فتح مکہ پہ ایمان لے تھے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کو اپنے بھائی کے حالات کا بھی علم ہے تو ایسا کر لیتے ہیں کہ ان کے ایک بیٹے کو آپ اور ایک بیٹے کو میں اپنی سرپرستی میں لے لیتا ہوں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں حضرت عباس راضی ہو گئے دونوں ابو طالب کے پاس گئے تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ سالہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر ساتھ ساتھ رکھا تربیر کیا تو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے محلے کے اندر ہمارے خاندان کے اندر کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فیننشلی طور پر اتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ ہینڈ ٹو ماؤت لائف گزار رہے ہوتے ہیں کچن چلانا مشکل ہو جاتا ہے تو بچوں کی مطلب آپ مکمل صحیح ایڈاپٹ نہ بھی کریں تو لیکن کسی کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیا ہے کسی کی شادی کا خرچہ اٹھا لیا ایکس وائزی بے شمار خرچے اخراجات ہو سکتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت سے پتا چلتا ہے کہ ایسے لوگ جو مشکل وقت گزار رہے ہیں ان کی فیملی سپورٹ کرنا ان کے کسی بچے کی کوئی اخراجات اٹھا لینا اپنی ذمہ داری لے لینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت ہے خاص طور پر وہ کوئی آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں بلڈ ریلیشنز ہیں ہمارا علمیہ تو یہ ہے نا جی کہ ہم لوگ تو رشتداروں سے مال چھپاتے ہیں ایسے ہی ہے اگر زکاة بھی دینی ہے تو کہتے ہیں کہ گھار کے بین بھائی کو چاہوں گا کہ ورڈ بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تحیبہ کا صلح جوئی کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کا مرغلہ آیا اور پھر حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو یہ قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے تو کیسی بصیرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم ہے اور اس وقت کے عرب کے لوگوں کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی خانہ کعبہ قریش کے لیے عرب کی سرداری جو ان کے پاس تھی وہ خانہ کعبہ کی بنیادی اہمیت تھی حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت تھا خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہو رہی تھی ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا قریش کا ہر خاندان یہ چاہتا تھا کہ یہ ہمارے ہمارے پاس آئے اور کوئی بھی اس چیز کو اس شرف کو سے دسپردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا تیار نہیں تھا اور جیسے کہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں جیسے اختصار سے تھوڑا تھا جو کہ وقت ہمارا کم تو خون خرابے کی نوبت آگئی انہوں نے طے کیا کہ اگلے دن جو شخص آئے گا وہ فیصلہ کرے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب مطمئن ہو گئے کہ یہ صادق ہیں امین ہیں اور یہ صحیح طرح سے فیصلہ کریں گے اور یہ نبوت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ بہت اہمیت ہے کہ آپ کا کردار پہلے سے دوں کے سامنے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ایک چادر کے اوپر حجر اسفت رکھا جائے گا اور اس چادر کو سارے پکڑیں گے سب نے وہ پکڑا ایک ایک کونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھا کے اس سے پھر حجر اسفت جا کے نصب کر دیا یوں خون خرابے سے بھی بچ گئے اور ایک معاملہ جو کہ بہت بری طرح برے نتائج پڑھ رہے تھے وہ بالکل اچھے طریقے سے ریزولف ہو گیا یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالتی کریئر کا افتتاح بھی ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم نبوت کے ساتھ ساتھ اتا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کو مانا جانا اس وقت سے شروع ہو گیا یعنی آپ کو فیصل بنا دیا گیا اس وقت سے کہ آپ کا فیصلہ جو ہے نا یہی ہم دیکھتے ہیں کہ میساق مدینہ کے اندر بھی تسلیم کر لیا کہ آپ کا فیصلہ تمہیں اور آخری ہوگا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے بہت سی باتیں ہیں جن کو ہم چھو بھی نہیں سکے اس لیے کہ وقت کی قلت ہے اور نبی علیہ السلام کی سیرت جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے اتنی اتنی اس کی ڈیمنشنز ہیں کہ اس پر آپ گھنٹوں باتیں کرتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتی خاص طور پر جو آخری واقعہ ڈاک صاحب نے بیان کیا ہے کہ سب لوگ اس چیز سے اس حادث سے ویڈراؤنے کے لیے تیار نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھئے کہ آپ نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھوایا سب سرداران نے اس کو اٹھایا اور جب حجر اسود اپنی مقاہ اصل جگہ پر آ گیا تو اپنے دست مبارک سے اس کو وہاں لگا دی آج اگر ہماری قیادتیں بھی اس چیز کو دیکھ لیں کہ لوگوں کو احساس محرومی کے اندر نہ جانے دیں اور وہ از خود یہ نہ سوچ لیں کہ ہماری کوئی حق تلفی ہو گئی ہے بلکہ سب کو شریک کر لیں کاموں کے اندر نیکی کے کاموں اور بھلاہی کے کاموں کے اندر تو میرے خیال میں معاشرے کا حسن دبالہ ہو سکتا ہے ضرور صرف اس بات کیا کہ وہ اندر کا جو ایک انسان ہے اس کی اصلاح کرنی ہے اور اس کو نبی علیہ السلام کے نقشہ قدم کے اوپر چلانا ہے سارے معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا پروفیسر ڈاکٹر حافظ وقاس خان صاحب پروفیسر ڈاکٹر حافظ صحیح زفر صاحب کا کہ آپ تشریف لائے آپ نے بہت سے باتوں میں ہماری رہنوائی کی ناظرین کی رہنوائی کی ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی پڑھنے کی اور اس پر خود عمل کرنے کی اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس کی طرح راگب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور حکومتی سطح پر میں چاہتا ہوں کہ اس بات کا احتمام کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام گوشے جو ابتدائی زندگی کے ہیں جو اعلان نبوت کے بعد کے ہیں ان کو بہترین انداز میں نئی نسل تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اس کو دیکھ کر عمل کی طرف راگب ہو جائے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق اطاف فرمائے میاں سنا اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ